ذرا غور سے اس حیکناشی کینلسٹک چارٹ کی طرف دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پر پرائیس نے نیچے کی طرف ایک اگریسیو موو دیا ہے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ پرائیس نے اوپر کی جانب ریورسل لیا ہے لیکن اس ڈاؤن وارڈ موو اور اس اپ وارڈ موو کے درمیان ہمارے پاس ایک محسوس پرائیس ایکشن سگنل بھی ظاہر ہوا جس نے بتایا کہ پرائیس اب مزید سیلرز کے کنٹرول میں نہیں رہی کیا آپ یہ پرائیس ایکشن سگنل ڈھونڈ سکتے ہیں یہ بلکل درمیان میں ہیں اس پرائیس لیول کے آس پاس تین لگاتار لوور وکس جو بلش پریشر کو ظاہر کر رہی ہیں یہ مومنٹم میں تبدیلی کو پوٹینشل لو رسک اور ہائی ریوارڈ کے لیے دیکھنے کے مختلف طریقوں میں ایک بہترین طریقہ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس طریقے کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنا ٹریڈ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں گے صرف اتنا ہی نہیں ہم اس بلش پریشر زون کے ساتھ مزید کنفرونس بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری ہر ٹریڈ کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ سے زیادہ بڑھ سکیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں کینڈلیسٹکس کی وکس آپ کو مارکیٹ میں شامل دوسرے ٹریڈرز کی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہیں اور یہ یقیناً آپ کے پرائس ایکشن انیلسز میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ایک ہیکناشی کینڈلیسٹک چارٹ میں بڑی وکس مارکیٹ میں ہائی ولیٹیلٹی اور بے یقینی کی قیفیت کی نشاندہی کر سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک ہاس ٹائم فریم کی کینڈل کی ہائی اور لو پرائسز اس کی اوپننگ اور کلوزنگ پرائسز سے واضح طور پر الگ ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس ہاس ٹائم فریم کی کینڈل میں اس محسوس ٹائم پریڈ کے دوران بہت زیادہ بائنگ اور سیلنگ ایکٹیوٹی ہوئی ہے اور یہ ایک سائن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس وقت ادم فیصلہ کا شکار ہے یا یہ کہ ابھی تک مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جائے گی یہ واضح نہیں ہے اس کے برعکس اگر وکس چھوٹی ہیں یا پھر کینڈلیسٹک کے ساتھ وکس ہیں ہی نہیں تو یہ اشارہ کر سکتی ہے کہ مارکیٹ اس وقت سٹیبل یعنی مستحکم ہے ایک ہیکناشی کینڈلیسٹکس چارٹ پر بڑی وکس کے ساتھ کینڈلیسٹکس کی ایک سیریز ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے اور غور کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ آپ کو موجودہ ٹرینڈ میں تبدیلی کا سگنل دے سکتی ہے تو پلین یہ ہے کہ آپ نے ان پیریڈز کو تلاش کرنا ہے جہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہوں کہ موجودہ ٹرینڈ کا مومنٹم ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ تبدیل ہونے کے بہت قریب ہے ایک ہیکناشی چارٹ میں کینڈل کی شیپ سائز اور اس کی ڈائریکشن کو دیکھ کر آپ ٹرینڈ میں تبدیلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس چارٹ پر ہم ایک اپ ٹرینڈ میں ہیں لیکن یہاں پر آ کر کینڈلیسٹکس کا سائز کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ یہاں پر انڈیکیٹ کر سکتی ہیں کہ اب اپ ٹرینڈ مومنٹم لوز کر رہا ہے اور یہاں پر ایک ٹرینڈ چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی اور کینڈلیسٹکس کا سائز کم ہونا شروع ہو گیا یہ پہلا سائن ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ اپنی طاقت کھو رہا ہے اور ٹرینڈ ممکنہ طور پر تبدیل ہونے کے قریب آتا جا رہا ہے کسی بھی ہاس ٹائم پیریٹ کے دوران کینڈلز پر بننے والی لگاتار وکس بولش یا بیرش پریشر کو ظاہر کرتی ہیں اب ایک سٹرونگ ہکناشی پریشر زون کی تعریف صرف بڑی وک کے ساتھ صرف ایک کینڈل نہیں ہے بڑی وک کے ساتھ صرف ایک کینڈل ایک ٹریڈنگ سیٹ اپ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے فالس سگنلز کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کینڈلیسٹکس کے ایک گروپ کو آئیڈنٹیفائے کریں لہٰذا ایک سنگل ہکناشی کینڈلیسٹکس کے بجائے کم سے کم دو کینڈلیسٹکس کو تلاش کریں جو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف بڑی وک کے ساتھ ہوں یاد رکھیں وک ممکنہ بائنگ یا سیلنگ پریشر کو ظاہر کرتی ہیں جب وک بنتی ہیں تو یہ ایک ایسی پرائیس زون بنا دیتی ہیں جو ممکنہ بائنگ یا سیلنگ پریشر کی نمائش کر رہی ہوتی ہے یہ یہاں پر ایک بولش پریشر زون ہے ہمارے سامنے نیچے کی طرف بڑی وک کے ساتھ تین ہیکناشی کینڈلیسٹکس ہیں ہم نے لو ایسٹ لو سے لے کر ہائی ایسٹ لوزنگ پریس تک اس زون کو مارک کرنا ہے یہ ایریا بولش پریشر زون ہے اب یہاں پر ایک اہم بات ذہن نشین کر لیں چھوٹی وکس یا شیڈوز نا قابل اعتماد پریشر زون بنا سکتے ہیں ان کینڈلز کی وکس لازمی طور پر سائز میں بڑی ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی زون کو ہم سٹرونگ بولش پریشر زون کے طور پر شمار نہیں کر سکتے کیونکہ وکس بہت چھوٹی ہیں یہ زون یہاں پر کافی اہم ہے اب یہ یہاں پر ایک بیرش پریشر زون ہے یہاں پر ہمارے پاس تین لگتار ایسی بارز ہیں جن کی وکس اوپر کی طرف ہیں اور بڑی ہیں ہم نے اس سیکونس کے ساتھ ہائی ایسٹ ہائی سے لے کر لو ایسٹ کلوزنگ پریس تک اس زون کو مارک کر لینا ہے یہ ایریا یہاں پر ایک بیرش پریشر زون ہے یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس حکناشی چارٹ پر ان لگتار وکس کو اکیلے استعمال نہیں کرنا چاہیے جب آپ پوٹینشل ٹرینڈ ریورسل کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہوں یا مارکیٹ میں سنٹیمنٹ کی تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہوں تو دوسرے ٹولز اور انڈیکیٹرز کے ساتھ مارکیٹ کے اوورال سٹرکچر کو سمجھنا بھی ایک اچھا آئیڈیا ہو سکتا ہے تو بجائے ہر جگہ سگنلز یا ٹریڈز لینے کے بہترین ٹریڈز تلاش کرنے کے لیے مختلف کلر کی کینڈل اور کی لیورز کو تلاش کریں یہاں پر ایک بولش پریشر زون ہے جس میں لگاتار حکناشی وکس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سیلرز اپنی سٹرینٹھ لوز کر رہے ہیں اگر صرف زون کی بات کی جائے تو یہ زون اتنی ریلی ونٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک پریویس ریزسٹنس پر ظاہر ہوئی ہے جو اب سپورٹ میں تبدیل ہو گئی ہے ایک بہترین انٹری ایریا یہ ہوگا جس کے بعد آپ کے پاس ایک گرین ہکناشی کینڈل ہے جو بولش پریشر زون کو ریجیکٹ کر رہی ہے سٹاپ لوز پلیسمنٹ ظاہر ہے زون کے نیچے ہوگا اور آپ کا ٹارگٹ ریس کی گئی امونٹ کے دو گناہ ہوگا یہ یہاں پر ہمارے سامنے ایک ایریا ہے جس میں بولش پریشر زون بھی ہے اور بیرش پریشر زون بھی پہلی زون یہ ہمارے پاس ایک بولش پریشر زون ہے اس میں لگاتار لوور وکس ہیں جس کے بعد گرین کینڈل ہے یہ ایک ویک سگنل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سگنل ایک واضح سپورٹ لیول پر ظاہر نہیں ہوا دوسرا سگنل یہاں پر ہے ایک بیرش پریشر زون جو کہ اسی ایریا کے آس پاس ہے ایک پریویس سپورٹ جو کہ اب ریزسٹنس میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک سے زیادہ ہکناشی وکس ہمارے پاس ایک شارٹ ٹریڈ کا سگنل اس وقت ظاہر ہوا جب ایک ریڈ ہکناشی کینڈل بنی سٹاپ لوز پریشر زون کے اوپر آ جائے گا اور ٹارگٹ آپ نے ہمیشہ کم سے کم بھی ریس کی گئی امون کے دو گناہ رکھنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک بولش پریشر زون ہے اس میں ہمارے پاس ایک لونگ ٹریڈ کا سگنل بنتا نظر آ رہا ہے لیکن اس گرین کینڈل کو دیکھیں اس میں لوور وک بھی ہے اور اپر وک بھی آسان لفظوں میں یہ ایک ڈوجی کینڈل ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈوجی کینڈل ادم فیصلہ کو ظاہر کرتی ہے اس لیے یہ یہاں پر ایک ویک سگنل ہے ہماری انٹری اس کینڈل کے بعد بن سکتی ہے جس میں لوور وک نہیں ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکیڈ اب بائرز کے کنٹرول میں ہے اب ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹریڈ کو کیسے مینج کرنا ہے اگر آپ رسک کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہکناشی کینڈل اپنا کلر تبدیل کرے تو آپ سٹاپ لوز کو بریک ایون پر لے جانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر بغیر اپر وک کے ایک ریڈ کینڈل ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ اپنی 50% ٹریڈ کو کلوز بھی کر سکتے ہیں ٹریڈ مینج کرنے کا کوئی بھی بہترین طریقہ نہیں ہے کچھ کیسز میں محالف کینڈل کے ظاہر ہونے پر اپنی ٹریڈ کو کلوز کرنا بہتر نہیں ہوتا اس کے برعکس کچھ کیسز میں اس عمل سے آپ تھوڑا بہت پرافٹ بک کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اب ایک کور ٹول کے کنفلونس کے ساتھ بلش اور بیرش پریشر زون کو ٹریڈ کرنا سیکھ لیتے ہیں یہ ٹول ویکلی ویو آپ ہے اب بہت زیادہ ٹریڈرز ویکلی ویو آپ کا استعمال نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ ویو آپ کو چارٹ پر ایڈ کرنا ممکن ہے لیکن یہ ایک بہت قابل اعتماد ٹول ہے جو ڈائنامک سپورٹ اور رزیسٹنس پیش کرتا ہے ویو آپ لائن ایک سپورٹ کا کردار ادا کرتی ہے جب پرائس اس سے اوپر ہوتی ہے اور اس وقت رزیسٹنس کا کردار ادا کرتی ہے جب پرائس اس سے نیچے ہوتی ہے اب آپ نے بولش پریشر زونز اس لائن کے اوپر تلاش کرنی ہے اور بیرش پریشر زونز اس لائن کے نیچے اس مثال میں ہمارے پاس ایک بہترین سگنل ہے پہلے جیسا کہ پرائس ویکلی ویو آپ لائن سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے آپ نے ایک بائے زون تلاش کرنی ہے جو کہ یہاں پر ہے لوور ویکس کے ساتھ ایک سے زائد ہکناشی کینڈرز بلکل ویو آپ لائن کے اوپر اور کنفلوینس کی ایک اور لائر کے طور پر آپ اس سپورٹ یا ڈیمانڈ زون کو بھی لے سکتے ہیں سٹاپ لوز اس زون سے نیچے اور ٹیک پرافٹ آپ اگلے میجر زیسٹنس لیول کے آس پاس رکھ سکتے ہیں یہاں پر پرائس ویکلی ویو آپ لائن سے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو پلین یہ ہے کہ کسی بیرش پریشر زون کو تلاش کر کے ہم نے ایک شارٹ ٹریڈ لے لینی ہے جو کہ یہاں پر ہے ویو آپ لائن کے بلکل نیچے تو سٹاپ لوز اس زون کے اوپر ہوگا اور ٹیک پرافٹ ہمیشہ رس کی گئی اماؤنٹ کے دو گنا اب جیسا کہ آپ اس پرائس ایکشن سٹریڈجی کو مکمل طور پر سیکھ چکے ہیں تو آپ کنفلوینس کے لیے بہت سارے ٹورز استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ موونگ ایورج ایکسپونینشل موونگ ایورج راؤنڈ نمبرز ویرہ ویرہ تو اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حافظ